موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید المرسلین عزیز طلبہ و طالبات آج کے مڈیول میں ہم خلفاء راشدین میں سے پہلے خلیفہ حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جمع تدوین قرآن کے حوالے سے جو کاوش ہوئی اس پر بات کریں گے پیچھے یہ بات ہم پڑھ چکے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے حفظ کے ساتھ ساتھ اس وقت کی جو دستیاب اشیاء تھیں جیسے جانوروں کی بڑی ہڈیاں تھیں پتھر کی سیلیں تھیں کوئی لکڑی کے تختے تھے قرآن کو متفرق طور پر مختلف جگہوں پر لکھا گیا تھا صحابہ اکرام کو بھی قرآن مجید کی عظمت اور اس کے محفوظ رکھنے کا احساس تھا اور اس احساس میں اس وقت مزید اضافہ ہو گیا جب ایک بہت بڑا واقعہ بلکہ سانحہ کہیں جو پیش آیا غزوہ موتا کی روشنی میں جہاں پر صحابہ اکرام کی ایک بڑی تعداد شہید ہوئی اور جن میں حفاظ صحابہ اکرام کی بڑی تعداد تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ابکری شخصیت آنے والے وقت کے نتائج پہ غور کر رہی تھا آپ خلیفہ اول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے ان کے سامنے جا کر اپنی یہ سجیشن پیش کی کہ خلیفہ صحابہ اکرام اور حفاظ صحابہ اکرام کی ایک بڑی تعداد شہید ہو گئی ہے اور آنے والے وقت میں بھی خدا جانے کیا حالات پیدا ہوتے ہیں ہمیں قرآن مجید کو ایک کتابی شکل میں جلد کے اندر مدون اور تحریر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے حضرت ابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آقا کریم علیہ السلام کی اتباع اور سنت کی پیروی کے اعتبار سے سرے مو حرف نہیں آنے دیتے تھے انہوں نے کہا کہ اے عمر ہم یہ کام کیسے کریں یہ کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں اسرار کرتا رہا اس کے فوائد پر گفتگو کرتا رہا اور اس کے آنے والے نتائج کے حوالے سے انہیں کنونس کرتا رہا یہاں تک کہ وہ میری بات پر قائل ہو گئے اور ابکر صدیق فرماتے ہیں اللہ پاک نے اس کام کو کرنے کے لیے میرے سینے کو کھول دیا خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دو رکنی کمیٹی تشکیل دی ایک میں خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تھے اور دوسرے آپ کے ساتھ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ان دو کے ذمہ یہ کام لگایا گیا کہ آپ پورے مدینہ میں ہر صحابی کے پاس جائیں گے انہیں اپنے پاس بلائیں گے اور ان سے آیات قرآنی کی کنفرمیشن لیں گے اور قرآن مجید کو بین الدفاتین یعنی دو جلدوں کے درمیان اس کو جمع کرنے کی اپنی ایفٹ کریں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے پہاڑ اٹھانے کے لیے کہا جاتا تو شاید وہ ٹاسک اتنا مشکل نہ ہوتا جتنا اس اللہ کی امانت کو محفوظ کرتے ہوئے ذمہ داری کا احساس تھا ان دونوں نے ایک کمیٹی نے اس سلسلے میں کچھ اصول وضع کیے کہ ہم لوگوں سے جمع قرآن کے حوالے سے کس طرح آیات کا پیرامیٹر کیا بنائیں گے کرائیٹیریا کیا بنائیں گے سب سے پہلی بات تو جو بھی صحابی انعوس کر دیا گیا اعلان کر دیا گیا جس کے پاس جو آیات تھی وہ اس کو لے کر آتا گیا تو سب سے پہلے یہ دونوں اصحاب جو کہ خود بھی حافظ قرآن بھی تھے عالم دین بھی تھے اپنی یاداشت سے اس کو ویریفائی کرتے ہیں پھر اس کے ساتھ صرف اپنی یاداشت پر ہی بھروسہ نہ کرتے بلکہ ان سے کہتے جو قرآن کی آیت لے کر آتا اور کہتا کہ یہ قرآن کی آیت ہے تو مطالبہ کرتے کہ آپ دو گواہ لے کر آئیں جو اس بات کی گواہی دیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں ان آیات کو لکھا تھا اور صرف اتنی بات بھی نہیں بلکہ اس بات پر بھی گواہی ہونی چاہیے کہ نبی کریم علیہ السلام کی حیات ظاہری کے آخری سال میں حضور کے سامنے یہ آیات پیش کی گئی تھی تاکہ اس کی ریکنفرمیشن ہو جائے اور تیسری چیز انہوں نے یہ کی کہ جو قرآن مجید حضور نبی کریم علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں مختلف چیزوں پر لکھا ہوا تھا اس کے ساتھ بھی اس کو ٹیلی کیا جاتا اور جب ان تینوں ذرائع سے ان کو اعتماد ہو جاتا تو پھر اس مصف کو جس کو وہ مرتب کر رہے تھے اس کے انظر شامل کر دیا کرتے تھے اس ترتیب پر جو کافی تیار ہوئی اسے ام کا نام دیا گیا ام کہتے ہیں اصل کو جیسے آج کے زمانے میں آپ ماسٹر کاپی کہہ سکتے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کے مشورے سے اس کا نام مصحف رکھا مصحف آپ کی حیات ظاہری میں وہ مصحف آپ کی کسٹڈی میں رہا آپ نے اسے محفوظ رکھا اور آپ کے وسال کے بعد یہ مصحف حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ وہ دوسرے خلیفہ راشد تھے ان کی کسٹڈی میں رہا اور آپ کی شہادت کے بعد یہ مصحف آپ کی صحبزادی ام الممنین حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا تاکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر آپ سے وہ تنف فرمایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ